اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کنوینئر اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیضان افضل سوہی بات کرے تحصیل لیبریری ڈسٹک بانڈی پورا کی آج سے 20 سال پہلے یہ لیبریری وجود میں آئی لیکن تب سے لے کر آج تک اس لیبریری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے اگرچہ ایک لیبریری کا ڈسٹک میں ہونا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہیں لیکن بانڈی پورا کے لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ ایک مناسب جگہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ لیبریری ابھی بھی بہت پیچھے ہیں ہر لحاظ سے تو آج ہم ان سے بات کریں گے جانیں گے اس لیبریری کے حوالے سے ان کو کیا کیا پریشانی رہتی ہے تو ہمیں ایک کچھ ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ یہ ٹرائفک کا شور نہ رہے یہاں پہ ہم پڑھنے آتے ہیں تو بہت سے ٹرائفک کا بہت زالہ شور رہتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایریٹیٹ ہوتے ہیں تو یہ مانٹ ہے سیپریٹ بیلدن جہاں پہ ہمیں پڑھنے کا ایک انوائیمنٹ بھی لے اڈاک سے سلام علیکم میرے نام شوئے بے اور میں بانڈی پورا کا ریزیڈینٹ ہوں میں ایک سٹودینٹ کے حصے سے یہاں پہ پڑھنے آتا ہوں تو میری کچھ گزارش کے ایڈمیسٹریشن سے یہاں پہ ہمیں وہ ماحول نہیں بھی رکھ رہا ہے پڑھنے کا وینٹرز آ رہے ہیں تو چونکہ سرک بھی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں ایٹی گانے چھوڑ نہیں ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ رینٹڈ روم ہے تو ہمیں ایک کچھ ایسی جگہ چاہیی تھی جہاں پہ یہ ٹرافک کا شور نا رہا ہے یہاں پہ ہم پڑھنے آتے ہیں تو باہر سے ٹرافک کا بہت زیادہ شور آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایریٹیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک سپریٹ بیلدنگ جہاں پہ ہمیں پڑھنے کا ایک انوائیمنٹ بھی لے ایڈاک سے اچھے سمپاڑ سکیں چونکہ اب تو سوشل میڈی کا زمانہ ہے تو ہم نے ٹویٹر پہ ٹوی ریک کیا ہوا تھا ایمنیسٹریشن کے لئے جس کا ہم نے ریپلائی نہیں پائے ابھی تک ہم بکس کی بات کریں یہاں پہ بکس ایویلیبل ہوتے ہیں یا باقی کوئی میٹیریل جو سٹوڈنٹس کو جس کی ضرورت ہوتی ہیں سٹیڈی میٹیریل کے حساب سے ہمیں دیکھیں تو یہاں پہ بکس ایویلل ہیں لیکن ڈیٹڈڈڈڈ ہینے جیسے ہاں ساتھ جوہے بکس میں کافی زیادہ کچھ ایڈ ہو جاتا ہے لیکن کافی زیادہ ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ یہاں پہ بکس ہیں لیکن ڈیٹڈڈڈڈڈ ہیں کافی سارے اور یہاں پہ بزارشتی کی نیت یا یوپس کی کیلئے جو یہاں پہ بڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں تو ان کو وہ بکس ایویلل رہے ہیں اور دوسری بار یہاں پہ وہ امائیمنٹ نہیں مل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ مطلب ہے یہ جگہ اور یہاں پہ ویسا مطلب محول نہیں مل رہا ہے پڑھنے کا یہ رینٹڈ روم پہ رہنا اور سپریٹ ایک بلدگ رہنا وہ گورنمنٹ کی یہ بہت ڈیفرنس رکھتا ہے آپس میں تو یہاں پہ اور اوپر سے گاڑیاں بھی چال رہے ہیں جیسے ٹرائفک شور رہتا ہے لوگوں کا شور رہتا ہے جیسے آپ بول سکتے ہیں نمائے تاسی لیبریری بانڈی پورا میں ایز لیبریری بھی ادھر کام کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے لیبریری کا یہ ایشو ہے ہمیں پہلے سے ہی آ رہا ہے یہ ایشو ٹوئنٹی ایرز ہوگی اس لیبریری کو یہاں پہ یہ رینٹڈ روم پہ ہے یہاں پہ ونٹر میں نہیں آ سکتے سوٹرینڈرز کیونکہ یہاں پہ ایشو ہوتا ہے یہاں پہ سردی بھی ہوتی ہے ونٹر میں اور سمہ میں بھی گھر بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نہ تو اپنی طرف سے کچھ لگا سکتے ہیں نہ کچھ اٹھا سکتے ہیں جی میرا نام مجھ سے نظیر بھانی ہے میں بھانی پڑا کا ہی ایک انہی بھرینٹو ہوں جو بیسکلی ہماری جو پرابلم ہے لیبری کی یہ پیشلے آٹھ دس سالوں سے جس پہ کوئی انٹرسٹ نہ تو اس اتنے ایمپورٹنٹ اسیو کو کبھی کانسلر کیا گیا کیونکہ ہماری جو لیبری تھی 2015 سے بھی بعد قسمتی سے ایک گڑاؤن میں چال گئی تھی نیر نور محجد پھر اس کو شفٹ یہاں کیا گیا یہاں پہ بھی یہ ریٹڈ بللنگ میں ہی ہے ایک شاپنگ کمپلیکس میں آرموست تھرڈ سٹیول میں اس وقت آپپریٹ ہو رہی ہے بار 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 ایک ہی ریکویسٹ بانی پورا کی پہشان ہی تھی علم ادم آر لیکن جادہ تر فوکس کبھی نہیں کیا گیا کہ اس کو اپگریٹ کیا جائے اور اس کو اپگریٹ کرنے میں لائبری کا ایک اہم قیدار ہوتا ہے لائبری ایک ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جو ایزی ایسی بلٹو سٹیڈنٹس پٹیکیولی جو کمپیٹیٹر ایسامز یا سیل سرکس میں پارٹس ویڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ لائبری کا ہے کیونکہ آج کل تو نیٹ پہ بھی ہے لیکن جو بک لیڈک ہے اس کا ایک الہی مزہ ہوتا ہے اگر لائبری کسی ایسی جگہ ہو جو ایزی لی ایسی بلٹو سٹیڈنٹس ہو تو بہتر نتائج اس کے آرکم بھی بہت زیادہ اچھے ہوں گی لیکن ایڈنسٹریشن سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ بار بار پچھلے تین سالوں سے ہم ایک ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈسٹرک لائبری کے لیے کوئی اچھا سا کھا پوزل بنایا جائے لازٹ ٹائم پہ بھی ریپریزنٹیشنز پچھلے دو سال سے کر رہے ہیں کہ ڈسٹرک لائبری کے لیے کوئی اچھی سی بلڈنگ مہا کرے اور بیٹر فیسلٹیز انٹرنیٹ فیسلٹیز اور بھی جو تمام ریکویرمنٹس ایک لائبری کے ہونی چاہیے وہ ہمیں ایزی لی ایسی بل ہونی چاہیے تاکہ بانی پورا میں مازمال سٹیڈنٹس ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بات ہونی بھی چاہیے جو ایمپورٹنس ہے سگنیفکنس ہے لائبری کو ہم بالکل بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے جو ہمارا بڑا مسلا ہے لائبری کے رلیتے ہو وہ ہے کہ ایس سٹویٹڈ اتا پلیس وائیڈ شوڈ نوٹ ہے بھی دیکھیں میں یہاں پہ ریڈنگ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا جو لائبریوم جو انسان بیٹھتا ہے بہار سے بہت شور سنائی دیتا ہے جو بلکل بھی انسان بھی انسانیت تیرے ہو اور اندر سے بہت رہے ہیں سایڈ میں سایڈ آئی جس اوڈ مور تردیس کیات حاصل ہے جو ہمارا ریچ ٹیڈش ٹیڈیش ٹیڈش ٹیڈش ٹیڈ اف دی ٹیڈ مارکلس آلیم آدہ بہراب وہ بڑے افسوس اس کی ساتھ کہنا پڑ رہا ہی کہ وہ ہم کھوتے جا رہے ہیں یہ ہے کہ جو ریڈنگ پروکلیویٹی ہے جو ینگ میلینیل سرماری بانڈی پورا کے جو یوت ہے ان کا روشان اس کی طرف اتنا زیادہ نہیں ہے دیکھیں جو اسنچلیٹی اپنی نولیج پروڈیکشن کا جو ویرسہ ہوتا ہے جو لائیبری کے تھرہو آتا ہے جو ریڈنگ کے تھرہو آتا ہے وہ بہت تیز سکھوتے جا رہے ہیں اس معاملے میں جو ایمپورٹنس ہے جو اہمیت لائیبریز کی وہ اور بڑھ جاتی ہے خواست ہی رہے گی کنسرنڈ ڈیسٹرک آثورٹی سے کہ یہ جو لائیبری جو ہے اس کا کسی جگہ اور اس کو کسی جگہ اور جگہ ریلوکیڈ کیا جائے اور ساتھی ساتھ لائیبری ڈیزائنی کی کوش سٹم شکل بھی تکنی کنسیدیشن فرد بینیفیت اپ سوسائیٹی ات لارج جو ہماری یہاں پہ پبلک لائیبری ہے بانڈی پورا اس کے لیے ہم نے لائنڈ ایدنٹیفائی کی ہے کنسرن ڈیپارٹمنٹ سے بھی بھیجے جا چکے ہیں تو آنے والے ٹائم میں ہمارا اس کا کام ہمیں امید ہے کہ جلدی شروع ہو جائے گا اور ایک پبلک لائیبری جو ہے ڈیڈیکیٹڈ، انڈیپینڈنٹ پروپر سپیسنگ کے ساتھ پروپر سپیسیلکیشنز کے ساتھ پبلک لائیبری بھی ہو جائے گی اور ایک یوٹھ فیسیلٹیشن سینٹر بھی ہو جائے گا اور تب تک کے لیے جو ہماری لائیبریز کچھ تیسین لیول پر بھی اوپن کی گئی ہیں کچھ سکولز میں اوپن کی گئی ہیں اور پروپر چیک پبلک لائیبری جو بانڈیپورا میں ہیں لوگ اس پر جا کے ایس پر کوویٹ پروٹوکال جو گائید لینڈ رہے گی اس کے ساتھ سے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں